بسم اللہ الرحمن الرحیم آدھا کھانے کا چمچ میتھی کے پتے خوشک میتھی کے پتے ایک ٹیبل سپون زیرہ پسا ہوا ایک ٹیبل سپون خوشک دھنیا ایک کھانے کا چمچ نمک ہاف ٹی سپون یا اپنے ٹیسٹ کے مطابق اٹھ کریں لال مرچ ہے ایک ٹیبل سپون اس کو بھی آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ہری مرچ دو سے تین ہی آپ نے ٹیسٹ کے مطابق ہرا دھنیا چوب کیا ہوا دو سے تین چمچ اور یہ فریش کریم ہے ایک کپ یا ٹو ہنڈر گرام دہی پانچ سو گرام اور اب ان سب کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اور ایک گھنٹے کے لئے اس کو ملینیٹ ہونے کے لئے فریج میں رکھتے ہیں تو اب نیکسٹ سٹیپ میں ہمیں چاہیے کاجو ہنڈر گرام یہ فرائی کی ہوئے پیاز آپ گھر میں بھی براؤن کر سکتے ہیں اور فرائی ہوئے ہوئے بھی لے سکتے ہیں اور یہ ہے میرے پاس چار ٹیبل سپون بھر کر لسن ادھرک کا پیسٹ پیسٹ ایٹ کر لیں یا الگ الگ دونوں چیزیں ان کو ثابت بھی ایٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے ان کو بلینڈ کرنا ہے پانی اس میں ایک کپ ایٹ کریں یا اتنا ایٹ کر لیں کہ یہ آرام سے اس میں بلینڈ ہو جائے اور ساری چیزیں مکس ہو جائیں اور یہ سب چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہیں بلینڈ کر لیا ہے ان کو تو اب چکن بھی میرینیٹ ہو گیا اور پیاز بھی اس کے تیار ہو گئے ہیں تو اب ہم اس کو پکاتے ہیں اس کے لئے ہم آئل لیں گے آدھا کپ آئل آپ کم بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس میں ایک ٹی سپون زیرا ایٹ کریں گے اس کے براؤن ہونے تاکہ اس کو پکائیں گے اور یہ جو ہم نے پیسٹ بنایا تھا پیازوں کا کاجو کا یہ اب اس میں ایٹ کر دیں گے اور چار سے پانچ منٹ کے لئے پکائیں گے یا یہ اچھی طرح سے جب اس کا پانی خوشک ہو جائے اور یہ اس طرح سے بھونا جائے اور یہ چکن جو ہم نے میرینیٹ کر کے رکھا تھا آپ اس کو ایٹ کر دیں گے چکن بھی ایٹ کرنے کے بعد اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اگر آپ کو ضرورت پڑے تو آپ اس میں آدھا کپ پانی کا بھی ایٹ کر سکتے ہیں چکن جو ہے وہ جو دہی اور ملائی ہم نے ایٹ کیا اس میں بھی نرم ہو سکتا ہے اس کو اب اچھی طرح سے مکس کر لیں اور کور دے کر اس کو کچھ دیر کے لئے پکائیں تاکہ چکن نرم ہو جائے اور یہ دیکھیں چکن بھی نرم ہو گیا ہے اور پانی بھی کچھ اس کا ڈرائے ہو گیا ہے اب جتنی گریوی آپ کو چاہیے اتنی گریوی آپ رکھ لیں اور باقی کا پانی جو ہے آپ ڈرائے کر لیں تب ہم ایٹ کرتے ہیں کالی مرچے کالی مرچے ایٹ کرنے کے بعد ہم دو منٹ کے لئے اس کو پکائیں گے دو منٹ کے بعد چکن بھی پک گیا ہے گریوی بھی اس کی مناسب ہے اور آئل بھی اس کا اوپر آ چکا ہے یہ اس طرح سے ہمارے پاس ریشمی ملائی چکن جو ہے یہ ریڈی ہو گیا ہے اور اس کی گریوی بہت ہی مزیدار اور بلکل ملائی کی طرح نرم بنتی ہے اور یہ تھی ہماری آج کی ریسیپی اور اب ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ ملتے ہیں موسیقی